السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اس وقت تحریک فلاح المسلمین کے بینر تلے دوسری ائمہ کانفرنس میں تشریف فرما حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں ائمہ کانفرنس کا مقصد انعقاد کرنے کا جو ہوتا ہے وہ یہ کہ ہمارے جو ائمہ حضرات ہیں مبلغین حضرات ہیں مولانا حضرات ہیں ان کو اپنی اس ذمہ داری کا احساس دلایا جائے جو ذمہ داری ان حضرات نے اپنے اوپر قبول کی ہوئے ہیں اگر قرآن مقدسہ کو دیکھیں اللہ رب العزت اپنے کلام مبین میں فرماتا ہے کنتم خیر الامہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو تم بہترین امت ہو جتنے بھی امتی اس کائنات میں اس زمین پر آئے ہیں ان میں سب سے بہترین امت جو ہے وہ تم لوگ ہے اخرجت للناس تم کو لوگوں کے لئے چن لیا گیا ہے نکالا گیا ہے کیوں اتامرون الناس بالبر وطنحونا ان المنکر تاکہ تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دو اور برائیوں سے روکو یہ ایک ذمہ داری ہر ایک مسلمان پر رب کی طرف رب نے آئد کی ہوئی ہے کہ آپ خود مسلمان ہو اور مسلمان کا کام یہ ہوتا ہے کہ نیکی کی دعوت دیں اور برائیوں سے روکیں یہ ایک عزلی ذمہ داری تھی جو ہم اور آپ پر جتنے بھی یہاں موجود ہے سب پر یہ ذمہ داری آئد ہے کہ ہم خود نیک کام کریں اور دوسروں کو بھی نیک بنانے کی نیک کام کرنے کی تلقین کریں برائیوں سے خود رکیں اور دوسروں کو بھی برائی سے روکیں اصل گرز و غائط جو اس کانفرنس کی ہے یہی ہے کہ ہم جو تحریک فلاح المسلمین کے افراد ہیں عراقین ہیں ہم گرگر جا کر نگر نگر جا کر ڈگر ڈگر جا کر ہم علماء سے مبلغین حضرات سے مل کر ان کو اس احساس ذمہ داری وہ جو ذمہ داری ہے ان کا احساس انہیں دلاتے ہیں کہ بھئی آپ یہ ذمہ داری آپ پر آئد ہے اس ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کرو اس وقت اگر دیکھیں پوری کائنات میں پوری دنیا میں مسلمان جو ہے بے عزت بے عابرو ہو چکا ہے باطل ادیان جو ہے وہ ترہ ترہ کے ہیلے اپنا کر ترہ ترہ کے ہتھکندے اپنا کر مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں مسلمانوں کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایک پروگرام تشکیل دے کر مسلمانوں کو وہ چاہتے ہیں کہ اس دنیا سے اس ملک سے پوری دنیا سے مٹا دیں مسلمانوں کی ہستی کو وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور بخوبی وہ اپنا کام کر رہے ہیں اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں اپنے گیرے بانوں میں جانک کر دیکھیں کہ مسلمان اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے مسلمان تیاری کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے اگر مسلمان تیاری کر رہا ہے تو زہ نصیب لیکن اگر مسلمان ابھی تیار نہیں ہے یا ابھی تس سے مس نہیں ہوتا کہ مجھ پر بہت ساری باطل قوتیں حملہ ور ہونے والی ہے اگر ابھی تک آپ تس سے مس نہیں تھے تو ہمارا جو پیغام ہے تحریک فلاہ المسلمین کے سٹیج سے بھئی جاگ جاؤ جاگ جاؤ جاگ جاؤ جاگنا ہے جاغ لے افلاق کے سائے تلے ورنہ قبر میں سوتے رہو گے خاک کے سائے تلے اگر آپ کو جاغنا ہے آپ اس دور کو دیکھیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہتھیار لے کر نکلے دین کی حفاظت کے لئے دین کی حفاظت کے لئے ہمارے اسلاف نے خون بہایا دین کی حفاظت کے لئے ہمارے اسلاف نے دن و رات پیش کی اسی دین پر آج حملے ہو رہے ہیں اسی دین کو آج مٹانے کی کوشش ہو رہی ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ وَآخْرُ دَوَانَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آمین